میں نفرت کرتی ہوں آپ سے نام پر تفریح کرنے والے اکثر ناکام ہوکے دوسروں کو ہی ارزام دیتے ہیں اچھا نہیں کر رہے تیرہ وعدہ ڈرامے کی نیکس سے بھی سور میں ہم دیکھیں گے شازر جسے یہ لگتا تھا کہ وہ علی سے اپنے تمام تعلقات ختم کرلیں گے علی سے گاڑی کی چاہ بھی علی سے ایٹی ایم کار بھی اس کا لے لیں گے تو سارا خود ہی علی کو چھوٹ کر چلے جائے گی وہ علی کے ساتھ نہیں رہے گی لیکن اسے کیا معلوم کہ سارا علی سے محبت کرتی ہے علی کی جائدات سے اسے بلکو بھی فرق نہیں پڑتا کہ علی کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے سارا علی کی صرف محبت ہی کافی ہے اور وہی دوسری طرف آپ دیکھیں گے ریحان کا آخر کار سارا کی سامنے سامنا ہوئی گیا تو وہ ریحان کو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے ریحان سے کہتے ہیں کہ تم اتنے عرصے کے بعد واپس آگئے ہو اور تم کیوں آئے ہو میری زندگی میں تم جانتے ہونا کہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں اور تم مجھے دوبارہ سے اسی موڈ پر کھڑا کر دیا تم نے جہاں پر مجھے تم چھوڑ کر گئے تھے تو ریحان سارا سے کہتے ہیں کہ تم بلکو بھی نہیں بدلی تم ابھی بھی دوسروں کو خیار رکھتی ہو لیکن تمہیں بہت جلد ارساس ہو جائے گا کہ تمہاری فیملی تمہاری اپنی نہیں ہے وہ اسے پیسوں سے مطلب ہے ان لوگوں کو تمہارے بارے میں وہ بلکو بھی نہیں سوچتی